السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس ویلوگز ڈراما سیریل خود سر کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شازمہ کی چالیں تو کامیاب ہو گئی ہیں زشان اور شازمہ مل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں زشان یہی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا تو شازمہ کہتی ہے یہ سب کو آپ کی بھابی کے وجہ سے ہو رہا ہے کرتی وہ سب کچھ ہے اور نام جو ہے وہ ہمارا لگا دیتی ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ ریدہ کی ماما جو ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہوتی ہے ریدہ اپنے شوہر فواد کے ساتھ جو ہسپیٹل میں آتی ہے اپنی ماما کو دیکھنے کے لیے اور جو ریدہ کا ہسپیٹل فواد وہ ایک بہت لالچے انسان ہوتا ہے وہ ریدہ سے پیار نہیں کرتا بلکہ ریدہ کے دولت سے پیار کرتا ہے وہ ہسپیٹل میں آتے ہیں اور سامنے ان کو دائم کھڑا ہوا نظر آتے ہیں دائم یہاں پر ریدہ کے موجود سے موجود نہیں ہوتا ہے بلکہ دائم کی امی بھی ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ریدہ جو اپنے بھائی کے ساتھ اپنی ماما کو دیکھنے چلی جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے جو ریدہ کا ہسپیٹل ہوتا ہے فواد وہ جان بوجھ کر جو کہتا ہے دائم سے کہ میں ریدہ کا ہسپیٹل ہوں اور آپ کون تو دائم بولنے لگتا ہے تو فوراں سے جو ہے فواد خود سے بول رہتا ہے کہ آپ ریدہ کے ایکس وائی فرینڈ ہیں تو جسے سن کر جو ہے دائم بہتا ہیران ہوتا ہے کہ اس بات کا جو ہے اس کو کیسے پتا چلا ہے اور اس کے بعد جو آپ لوگ دیکھیں کہ فواد جو ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے ریدہ آتی ہے اور ریدہ جو ہے پوچھتی ہے تو دائم جو فواد ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ تمہاری ایک کال پر اتنے سارے لوگ چلے آتے ہیں تو میری یہاں پر کیا ضرورت ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں اور فواد یہاں سے ہوسپیٹر سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ریدہ کے جو امی ہونکی ڈیتھ ہو جائیں گے اور دائم کے امی ہونکو لے کر چلا جاتا ہے اور لیکن وہ یہ اپنی خیالوں کے دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک ٹائم تھا وہ ریدہ سے ایک آگتا تھا کہ یہ مجھے لگتا ہے تو ہاں سے ایسے خوشی خوشی ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی